السلام علیکم دیکھیں گے ایرے کو کیسے ڈیکلیئر انڈ انیشیلائز کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں گے اور اگر ہمیں سائز کے ساتھ ڈیفائن کرنا ہو ایرے کو تب ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو ہم دو طریقے سے سمپل لوگ چلا کر بھی گیٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ آئی ٹی ای آر فنکشن جو موجودہ آئیٹریٹر فنکشن جو ہے ہمارے پاس اس کا گریہ سے ہم لوگ گیٹ کر سکتے ہو کیسے کہ سکتے ہیں وہ ہم لوگ اس میں دیکھیں گے اوکے تو یہاں ٹائپ آف لوگ لکھا گیا ہمارے پاس یہ ایرے کی ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس ایرے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک کلیکشن آف ویلیوز ہوتی ہے جو کہ ایک سیکونس آف میموری لوکیشن پر پڑی ہوتی ہے اور جس کی ڈیٹر ٹائپ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی مطلب یہ کہ بہت ساری ویلیوز کٹھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور جن سب ان ساری ویلیوز کی جو ڈیٹر ٹائپ ہوتی وہ ایک ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس میں صرف ویریبل نیم ہم ایک یوز کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری ویلیوز ٹور کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ جو ویریبل ڈکلیر کیا وہ ایک ویریبل تھا اس میں ایک ہی ویلیوز موجود تھی برد ہمارے پاس ایرے میں ایک ویریبل کے اندرے بہت ساری ویلیوز سٹور کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک بہت ساری ویلیوز ہمارے پاس سٹورڈ ہیں اب یہ بہت ساری ویلیوز کیسے سٹورڈ ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ابھی میں بتاتے ہیں یہ جو اوپر 0,1,2,3,4,5 لکھا ہوا ہے these are the indexing ٹھیک ہے array ہمارے پاس کیا کرتے ہیں indexes manage کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ subscript بھی بولتے ہیں یہ جو array ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں subscript یہ جو موجود ہے ان کو index index بھی کہتے ہیں اب اس سے لکھا تو ایسے ہی جائے گا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں subscript بھی اور یہ values ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر میں اس کا کہہ دیتا ہوں کہ اس پورے کا نام ہمارے پاس کیا ہے array ٹھیک ہے اس پوری کی پوری ہمارے پاس ہمارے جو data موجود ہے سارے کا نام array اگر مجھے بارہ ایکسس کرنا ہے تو array zero لکھوں گا اگر مجھے 34 ایکسس کرنا ہے تو array one اگر مجھے ایکسس کرنا ہے تو array two array three array four array five six اس طریقے سے ہم values اسے ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک اور اسی طریقے سے ہمارے پاس sequence data ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اوکے array کو declare کرنے initialize کرنے کے تین طریقہ کار موجود ہیں پہلا طریقہ کار کیا ہے let کے ساتھ ہم variable name لکھتے ہیں equal sign لگاتے ہیں اور اس میں values لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پتل اس میں کوئی data type define نہیں کی automatically understand کر لے گا ہاں اس کے اندر جو value دوگے وہ same دینی ہے آپ نے different نہیں دینی ٹھیک ہے اوکے دوسرے طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہے variable name لکھتے ہیں پھر colon لگاتے ہیں پھر bracket start کرتے ہیں پھر ایک data type لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد semi colon لگاتے ہیں اور پھر size دیتے ہیں دوسرے طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے اور پھر جا کر ہم نے values اگر initialize کروانی ہے تو values place کر دیتے ہیں دوسرے طریقہ کار وہی ہے کہ data type size دیں گے لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک ہی value ہمیں ساری جگہ پر چاہیے ہوگی تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ default value رکھ دیں گے اور کتنی بار وہ چاہیے وہ size mention کر دیں گے اب یہ تینوں چیزیں کس طریقے سے ہوں گی یہ دیکھیں گے پہلا ہمارے پاس طریقہ اگر موجود ہے variable name place کرتے ہیں اور value لکھتے ہیں میں نے variable کا نام ar y لکھا ar a y array ٹھیک ہے اور اس میں یہ values رکھ دی one two three four five ٹھیک ہے یہ پانچ values ہوگی اب یہ zero index پر موجود ہے یہ one index پر ہے یہ index number two پر موجود ہے یہ index number three پر موجود ہے یہ index number four پر موجود ہے یہاں array ہمیشہ کس سے start ہوتا ہے zero سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ example practically میں example کے طور پر بھی آپ لوگو کر کے لکھائیں گے پھر میں آگے پھر در چلیں گے ہم لوگ پہلیں تینوں کو میں ذرا آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو ڈکلیئر کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد index ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں variable name کے ساتھ data type لکھاتے ہیں اور start size specify کرتے ہیں کتنے کے array ہمارے پاس موجود ہیں سو جو array جتنے کا specify کیا جاتا ہے اتنی value ہم لوگ پھر وہاں پر place کرتے ہیں اب جیسے یہاں پر کیا ہے let array colon i32 یعنی کہ integer type کا ہمارے پاس آگیا اور اس کی total size کتنا ہوگا 4 data type and size اور پھر میں نے چار values دے دی یہاں بھی وہی indexing ہے 0 1 2 indexing نہیں بدلے گی ٹھیک ہے تو size جتنا بھی ہوتا ہے size minus 1 تک last index آخر index کونسا ہوگا size minus 1 آپ مارا size کیا ہے 4 تو index آخری کیا ہوا 3 کیوں کیونکہ ہم لوگ 0 سے indexing شروع کرتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس طریقہ کار ہے جس میں variable مطبع ارے کس طریقے declare کر سکتے ہیں variable name لکھتے ہیں data type size اور اس کے بعد default value اور size اسے repeat نظام کی طور پر یہ دیکھئے گا array کا نام لکھا data type لکھی میں نے کہا چار کا array موجود ہے میں نے کہا یہ جو 1 & default value 4 times repeat کر دو اوکے اب اس کو ہم لوگ ذرا use کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس استعمال ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو موجود ہے میں ذرا اس کو discard کر دیتا ہوں ہم نے idle چلانا ہے idea intelligent idea اس پر جا کر ہم لوگ مطبع use کرتے ہیں اور پھر میں آپ لوگ کو ساتھ کے ساتھ یہ رہے کس طریقے سے declare ہوا اور کیسے ہم لوگ use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو اب بھی بتایا کہ تین طریقہ کار سے ہم لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو کیا ہے ہمارے پاس ہم لوگ کیا کرتے ہیں simply variable کا name لکھتے ہیں equal sign لگاتے ہیں اور capital braces کے اندر بڑی bracket میں ہم لوگ اس کی values commas کے ساتھ mention کر دیتے ہیں وہ ساری values وہاں پر آگیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو display بھی کروا کے دکھا دوں گا لیکن simply display کروا کے دکھا دوں گا تاکہ اس سے آپ لوگ کو بتا لگ جائے کہ کس طریقے سے ہمارے پر display کرتے ہیں اور دوسر طریقہ کیا تھا ہم لوگ تو اس کے through بھی اگر آپ لوگ کرنا چاہے تو اس سے بھی کر سکتے تو میں دونوں طریقہ کار ہی آپ لوگ کو بتا دیئے تھے میں اگن اسی پر آگے کر رہا ہوں میں سارا کچھ حریز کر دیتا ہمارے پاس صرف ہمارا function main موجود ہے اب یہ دیکھئے کہ میں لکھتا ہوں let met ary is equal to 123456 یہ ہم نہیں لکھ رہی اس compiler کی functionality اگر vs code میں لکھیں گے تو یہ ایسے آپ کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں سیمی کون لگا دیا میں ایسے آپ کو print ln کر کے دکھاتا ہوں تا کہ آپ لوگ پتہ لگ جائے کہ واقعی ہمارے پاس score چلتا ہے تو print ln میں اس طریقے اس کیسے print کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں پر میں کے لگاتا colon اور اس کے بعد لگا دیتا question mark اور اس کے بعد ہم باہر آ کر صرف array کا name place کر دیتے کیا نام ہے ary اوکی اب میں نے اس کو run کیا میں run کرتا اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ execute ہوگا یہ دیکھئے گا سارے ہمارے پاس display ہوگے تو ایک طریقہ کار یہ تھا جس طریقے سے ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دوسرا طریقہ کار کیا ہے یہ یہاں پر already define ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں colon لگاتے colon لگانے کے بعد bracket bracket میں ہم لوگ لکھیں گے جو بھی آپ نے mention کرنا ہو اب میں integer کار لے رہا ہوں تو 32 bit جیسے کیا میں نے اس کے بعد میں سیمی کولن اور اس کے بعد میں size دیتا ہوں میں کہتا 5 5 ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے بعد میں لگا دی bracket ٹھیک ہے اب وہ مجرر دے گا کیونکہ size سے زیادہ value آگئی ہے اس طریقے سے بھی ہم لوگ اس کو declare کر سکتے ہم میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں وہ جو values ہمارے پاس موجود تھی 1 2 3 4 5 وہ بعد میں نے کہا کتنی time 5 time اس کو repeat کر دیں ہم اس کو run کرتا ہوں تو یہ 2 2 2 2 ہمارے پاس آ جائے گا ایک ہم number of time repeat کرنی ہو تو ہم اس طرح سارے کام ہوتے ہیں لائک image processing وغیرہ میں اگر لوگ use کرتے ہیں تو اس کے اندر لگانا ہوتا ones کا filter to different filters موجود ہوتے ہیں تو اس کے لئے اس طریقے سے ہم initialize کروا دیتے ہیں اس کو repeat کروا کے وہ ہمارے پاس ایسے use ہوتا ہے اگر آپ نے ایسے run کیا تو یہ دے گا error یہ دیکھو ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ array کو ایسے array index number دینا پڑے گا index number کیسے like میں دیتا index number one میں یہاں value لکھ لیتا ہوں حالانکہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہر بار ہمیں شو کر دے گا وہ two ہی شو کر گا ریزن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس value ہر جگہ پر two place تھی دیکھو array one کیا one سے ہمارے پاس display two کیونکہ zero پر موجود ہے one two پر one پر موجود ہے two ٹھیک ہے چلی میں اس کو کچھ اور کر دیتا ہوں کہیں پھر ہمیں وہ index وغیرہ کامیشو نہ ہو جائے ٹھیک ہے اگر میں zero mention کرتا ہوں کیا display ہوگا one پہلی value ٹھیک zero سے کرتے ہیں تو array four پر ہم لوگوں کی value اس طریقے سے access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگی بات تو اس طریقے سے ہم لوگ use کرتے ہیں اس کو array declare کیا اور میں نے آپ کو ایک print لن سے index پاس کیا اب ہمارے پاس array کو print کرنے کے دو طریقہ کس طریقے سے میں لکھ سکتا ہوں بار بار تو نہیں لکھ سکتا کبھی one کبھی two تو کتنی اچھی بات ہے کہ میں اس کو repeat کروں کیسے repeat کر سکتا میں میں یہاں پر print ln منچل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں لگائی bracket ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کیا لکھتا ہوں array of index جو ہمارا index موجود ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہے جس طریقے سے ہم لوگ اس کو ایکسس کر سکتے میں سیمی کون لگا دیتا ہوں اس کے بعد اس کو run کرتا ہوں تو دیکھ گا ہمارے پاس یہ values display ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ 1 2 3 4 1 12 13 4 5 ہمارے پاس display ہوگی تو یہ کیا کر رہا ہے سب سے پہلے 0 index pass کیا ind کو تو اس نے کا ar y of ind ind بھی کیا موجود ہے 0 تو 0 کی value ہمارے پاس display ہوگی پھر اس کے بعد اس نے ایک value اور اٹھا کر دی تو ar y of 1 1 پر موجود 12 اس نے 12 پر display کیا پھر ایک value اور اٹھا کر دی ind کے پاس چلا گیا 2 تو ar y 2 پر ہمارے پاس کیا موجود ہے 3 اس طریقے سے ہمارے پر display ہوگی بے شک میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں index اور اس کے بعد یہاں پر ایک bracket ٹھیک ہے پھر اس کے بعد value تاکہ آپ لوگوں کو یہ نظر آئے اب میں game من کرتا ہوں اب ذرا گھور سے دیکھ گا آپ کیونکہ وہ index میں نہیں کیا اس لئے error دے رہے تو یہ دیکھئے گا index 0 پر کیا موجود ہے 1 index 1 پر 12 تو یہ میں ساتھ کی ساتھ آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے 0 پر 1 1 پر 12 2 پر 3 پر 4 اور 4 پر 5 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک index change ہو رہا اور بار بار اس کی value ہمارے پاس specify کر رہے ہیں ایک طریقہ کار یہ تھا جس کے ذریعے سے value access کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار کیا ہے ہمارے پاس ایک function موجود ہے اس مجھے اب یہاں پر کیا ہے index دینے کی ضرورت نہیں میں کیا لکھتا ہوں array dot k r y dot ھیک iter iterator کا function مجھے اب یہ کیا کرے گا ایک value اٹھا کر ind کو دے گا سمجھ بھائیں یہ دیکھیں اس لئے reference of ind لگ گیا یہاں پر اس پہلے جب میں اگر میں اس کو تھوڑا سا raise کرتا ہوں میں دوبارہ دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پر کیا لکھتا ہوں zero two five تو یہاں پر in thirty two directly value اب کیا آرہ address ٹھیک ہے جب یہ لگاتا ہوں تو address آتا ہے تو array کا address پر ہوں ہوں پر specify دے وہ address جائیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ directly value اگر ہم access کرنی ہوگی تو ہم اس طریقے سے access کر سکتے سمجھ میں آگی بات اب اس کے بعد جو next ہمارے پاس مجود ہے وہ کچھ examples مجود ہیں جس طریقے سے ہے کہ write a program to display the value of initialize array 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 initialize کر کے ہم نے value display کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس example مجود ہے میں کہ کرتا ہوں programs کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں ایک طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس کیا تھا ہم لوگ کیا کریں گے بجائے اس کے یہ کریں ہم لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے مطلب array کے اندر index کیونکہ اب index آرہے پھر array name اور index ہم لوگ specify کر دیتے رہے میں copy کیا ایک طریقہ کار ہمارے پاس یہ ہے یہ میں نے آلڈی explain کیا ہو ہے so next example ہمارے پاس write a program to display all ختم نہیں کیونکہ bracket لازمی ہمارے پاس use کرتا f else تو اس میں ہم لوگ نے کیا کر دینا ہے اس کو place کر دینا ہے اب جس index value 2 پر revender لے کر true ہوئی تو وہ display ہوگا otherwise نہیں میں اس کو run کرتا اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ گ اس نے 12 and 4 display کیا array of 0 پر 1 i 1 کو 2 پر divide کیا تو remaining 1 ہی بچتا ہے condition false نہیں چلے گا اس ہوگی 4 value کا ہم لوگ نے remainder لیا تو واقعی ہمارے پاس 0 بچتا condition true ہوگی تو ہم لوگ نے display کر دیا ٹھیک ہے اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اگر لوگ کرنا چاہیں تو directly ہی ہم iterator کا function بنا کر اور ہم لوگ اس کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں تو hope so upload کر لیں اگر issue تو مجھے بتا دیجئے گا میں again سے next video میں پہلے یہ explain کر دوں گا اس طریقے سے مارے پاس ایک question write a program to count all even values and display to display of the initializer ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تمام values count کرنی جو کہ even موجود ہیں اور پھر اس کو display کرنا اس کا مطلب مجھے values کو display نہیں کرنا اب مجھے ایک variable چاہیے میں یہاں پر لکھتا ہوں let notable کیونکہ مجھے change کرنا ہے تو میں even count type variable لے لیتا ہوں اس کو equal to zero رہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہر بار count plus equal one کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ہر بار count میں ایک اضافہ آپ اس کو ایسے نہیں لکھنا چاہتے تو ایسے بھی لکھ سکتے count is equal to count plus one ٹھیک ہے مطلب جیسے even آئے اس میں ایک کا اضافہ کرنے جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں ویسے آپ کی مرضی دونوں طریقے سے کام کرتے اب یہ loop چلے گی صرف جو even numbers ہیں اترے time پر یہ count کر لے گا تو loop کے چلنے کے بعد جب ساری loop ختم ہو جائے گی تب ہی count ہوگا نا تو اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر آ کر کر دی نا print ln میں لے لی اس کو اور اس کے بعد یہاں پر میں bracket لگاتا ہوں bracket میں اس سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں total even number is اب کیا کر دیتا ہوں total even number کہا پر count ہے count variable کے اندر ٹھیک ہے وہ جیسے even نائے گا اس میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا میں اس کو run کیا دیکھئے total count کتنے دیا اس نے مجھے two reasons ایک 12 تھا اور ایک 4 تھا اگر میں اس کو کر دیتا 130 اس کا مطلب یہ even ہو گیا ہم run کرتا ہوں دیکھئے گا یہاں 3 آگیا ہوگا ٹھیک total count اس نے کتنے دی ہے 3 دی ہے ہمارے پاس تو اس طریقے سے ہم لوگ total even numbers کو بھی count کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہمارے پاس ایک اور question موجود ہے وہ question کے write up program to display the maximum value from the initialized array array جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہمارے پاس بہت بڑا data ہوگا تو کس طریقے سے maximum نکال سکتے اس کے لئے میں یہاں پر max variable لے لیتا ہوں اور یہاں پر کیا کرتا array of zero کو مطلب کیا zero index کی value کو فیل حال میں نے کیا کر دیا میں نے یہ کر دیا کہ سب سے بڑی value میرے لئے max جو variable لیا ہو میں suppose کر رہا ہوں کہ max کی value سب سے بڑی یہ suppose ہے تاکہ آگے ہم compare کر سکے اگر میرے پاس start میں value نہیں ہوئی تو میں compare نہیں کر سکتا تو میں کہ value بڑی کس سے بڑی میرے پاس comparison نہیں ہے اس لئے ہم لوگ نے کیا کے array of zero میں max میں پہلی value رکھ لی اب اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پر condition لگانی ہے کہ array of index کی value اگر کیا ہو جائے greater than ہو جائے max سے یعنی max میں جو بھی value موجود ہے جو index change ہوا اس کی value اگر اس سے بڑی ہوگی تو کیا کر اور اس کے بعد جا کر ہم لوگوں نے یہاں پر loop ختم ہوگی تب max آئے گا نا تو maximum number is ٹھیک ہے میں اس کو run کرتا ہوں آپ لوگ کو نظر آئے یہ 130 ہمارے پاس ہے آپ یہ دیکھئے گا سب سے پہلے آتے اس نے one value کو کیا کیا max رکھ دیا اب zero میں بھی موجود ہے سب سے پہلے zero ملا ind کو zero کہاں پر ہے zero value پر one ہے max میں one ہے one greater than one condition falls max میں one ہے one ہی آپ لوگوں کو سلوشن دوں گا اوکے جی اللہ حافظ